جائیں ساتھیو مہراج آپ کے یوٹیوب چینل اگزام بدلہ میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج بات کرنے والے سی ای ٹی جو کی کل سے بہت زیادہ چرچام ہے سی ای ٹی اگزام کون سا ہوگا کئی لوگ کی یہاں پر ٹیکس ایس مس آجا تھا کہ کون سا ایسا اگزام ہے کیا اگزام ہے اگزام کا ڈیٹیلز کیا ہیں سلیورز کیا ہے کیسے کرنا ہوگا تو کیا ہے سی ای ٹی اگزام آسان واسا میں جانے اس ویڈیو میں ایسے آسان واسا میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کو سی ای ٹی اگزام کب دینا ہوگا کیسے کیا کیا کوالیفیکیشن رہے گی ٹینتھ کا ٹویلتھ کا گیشن کا کیسے رہے گا سبھی جانکاری اس ویڈیو میں اس لیے ویڈیو ان تک جرور دیکھیں جو پہلی بار ہمارے چینل سے جوڑے ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے ریڈ بٹن جو آتا ہے سسکرائب کر کے ویل آئیکن جرور کلک کریں سسکرائب ہو جائے گا تو آنے والی ویڈیو کی آپ کی نوٹیوگیشن آپ کو آتی رہے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو دیکھئے جیسے کہ میں سائٹ پہ آ چکا ہوں آپ کو سی ای ٹی اگزام کے بارے میں بتاؤں تو سرکاری نوکریوں کے لیے ایک ہی پرچہ بھرتی ہوگی سال میں دو بار سی ای ٹی اگزام کرائے گی تو دو بار کیا ہوگا سال میں ایک سال میں دو بار مطلب چھے چھے مہینے بعد آپ کو ایک ایک اگزام ہوگا آپ دونوں اگزام دے سکتے ہیں کوئی بھی دکت پریشانی نہیں ہوگی ایک اگزام میں اگر آپ کے مان لیجئے ایٹی فائیو نمبر آتے ہیں ہنڈرڈ میں سے آؤٹ آف ہنڈر ایٹی فائیو ہیں تو دوسرے مگر نائنٹی آتے ہیں تو کون سا مانے جائے گا جو نائنٹی والا ہے جو اچتم اسکور آپ کا مانا جائے گا وہی آگے پروسیسنگ کرے گا تین سال کے لیے ویلیڈ ہوگا کیا فائدیں ہیں جانے دیکھئے گا پردان منتری نریند موڈی کے انگاہی میں کیونیٹ میسن کیونی بودھوار کو اہم فیصلے لیے ہیں اب کیندر سرکار کی سرکاری نوکریوں کے لیے کیندر کی بات ہو رہے یہ ایک ہی پریچہ ہوگی کیندر منتری منڈل نے برتی کے لیے نیشنل ریکیورمنٹ ایجنسی NRA NRA یہاں پر انہوں نے کیا کیا گھٹھن کیا تھا منجوری دی تھی منجوری دی ہے NRA کیندر سرکار کی سرکاری نوکریوں کے لیے ایک کومن ایلیویجٹی ٹیسٹ سی ای ٹی کرائے گی اس سے قریب دھائی کروڑ امیدواروں کو ایک سے ادھک پریچھاؤں میں بیٹھنے سے چھٹکارہ ملے گا اس کی شروعات ریلوے بینکنگ اور ایس 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 ریلوے ریلوے بینکنگ اور آپ کی ایس 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 جو ہوتی ہے کیندر کی وہ تینوں ہی اس میں کیا ہوگا یہ پریچھا ایویلیبل کرائی جائے گی جو ایس ایس ای آرم بھی مرج کرنے سے بعد میں ان پریچھا میں بھی سامل کی جائیں گے اس سال بجٹ میں ہی اس ایجنسی کے اٹھنے کا اعلان کیا گیا جیسے کہ پیٹ ہوتا تھا ایسے ہی یہ سیٹ ہو سی ای ٹی سیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے کیٹ اس میں بات کریں تو سال میں دو پریچھا مطلب ایک سال میں دو پریچھا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کیبنیٹ ویسن نے جیسے کی کومن دو بار کومن سی ٹی کا ایک آئیوٹ کرے گا اوی ریلوے بھرتی سی آر وی ایس انڈوشٹر آف بینکنگ پرسنل سیلیکشن آئیوی پی ایس تتہہ کرمچاری چین آئیوگ ایس ایس سی دوارہ آئیوٹ کی جانے والے پرارمی پریچھاوں کو ایک لاکھ پچیس ہیار پدوں کے لیے قریب دھائی کروڑ امی دوار بیٹھتے ہیں لیکن ابھی انہیں ہر پریچھا کے لیے پرارمی پریچھا بھی الگ الگ دینی پڑتی ہے تین سال تک ماننے تا رہے گی میریڈ سوچی اگر آپ کے میریڈ ہے نائنٹی تو تین سال تک بیلیڈ ہوگی آپ پریچھا دے سکتے ہیں ایس ایس سی ریلوے اور بینکنگ یہ تین ابھی پروسسنگ میں آئیں آپ کا بہتر ہوگا میں نے کیا بولا تھا اگر آئے ایٹی فائی ون یئر اس میں آیا ہے اگلی بار آپ پر نائنٹی آتے ہیں تو یہ نائنٹی آپ کے مانے جائیں گے اس کو کوئی بھی مانا نہیں جائے گا جو اچھتم سکور آپ کا ہوگا وہ مانا جائے گا ابھی کئی ایجنسی پریچھا یہ کی جائیں گی کرتی ہیں جابیڑکن نے کہا کہ ابھی تین پریچھاوں کو مرج کیا گیا ہے تین پریچھا کونسی بینکنگ ایس ایس سی اور ریلوی ان پریچھا بھی اس میں سامل کی جائیں قریب 20 ایجنسییں برتی کرائیں گے آج کرتی ہیں جو چردود طریقے سے اس میں مرج ہو جائیں گی جیتند نے کہا کہ راجوں کی نجی چھتر کی کو بھی اس پرکار کے قدم اٹھانے چاہیے نجی چھتر اس پریچھا کے سکور سے بھی امیدواروں کو چین کر سکتا ہے اس میں کونوں نے بتایا کہ 20 سے ادھک برتی ایجنسی ہیں کیا ہے 20 سے ادھک برتی ایجنسی ہیں ڈلی میں ہے اس کا مکھیالہ کیا ہوگا ڈلی میں اس کا مکھیالہ ہوگا این آرے جو ہوگا این آرے ایک شوائنط سوپسن ستا ہوگی جس کا مکھیالہ دلی میں ہوگا این آرے کا مکھیالہ کہا ہوگا ڈلی میں ہوگا اس کا تچ سچے بستر کا ادھکاری ہوگا این آرے دوارہ دیشور میں ایک ہزار پریچھا کے اندروں کی ستھاپنا کی جائے گی نئے ایک ہزار پرچھا کے اندر کی ستھاپنا ہوگی ٹھیک ہے ایک جلے میں کم سے کم ایک سے ایک پرچھا کندر کا سنچت ہوگا کوئی بھی جلا ہوگا اس میں ایک پرچھا کے اندر جرور نشت کیا جائے گا پرامبک پرچھا بارہ چھتری باشاؤں میں ہوگی پہلے کیا ہوتا تھا انگلیس اور ہندی میں ہوتی تھی پرچھائیں انگلیس پلس ہندی میں آپ کی پرچھا ہوتی تھی لیکن اب بارہ جو کی جس بھی آپ بھاسا سے بلاؤں کرتے ہیں اس بھاسا میں آپ پرچھا کو دے پائیں گے این آر ایک اکٹھن پر تین سالوں میں قریب پندرہ پندرہ سترے مطلب پندرہ پوائنٹ سترے کروڑ روپے خرچ آئے گا مقصد یہ ہے کہ پرامب پرچھا کے لئے امیدوار کا جلا مکھیالے سے آگے نہیں جانا پڑے گا اس سے پھیادہ کیا ہوگا امیدواروں کو الگلہ پارامبک پرچھاوں سے مقتی ملے گی پرچھاوں کی تاریخ ایک ساتھ آ جانے سے ایک پرچھا چھوڑنی پڑتی ہے جو اب نہیں ہوگی پرچھا کے لئے سہروں پڑتے ہیں یہ اب سمجھ سے ختم ہو چکی ہے آپ کے سہر میں ہی پڑے گا پرچھاوں کے لئے اب ہر جلا مکھیالے پر ایک کندر ہوگا دور جانا نہیں ہوگا ایک ہی پرچھا کے لئے پھیس بڑھنی ہوگی یاترہ پر ہونے والے خرچ بھی کمی آئے گی ریلوے برتی بورڈ کرمچاری آیوگ اور آپ کو بتائیے آئیوی پی ایس کے پرچھنی سنچالک منڈل میں سامل ہوں گے اور ابھی پرچھا کے آویدن سے لے کر ریزلٹ آنے میں بارہ سے اٹھارہ مہینے لگتے ہیں سی ای ٹی سے یہ سمیں گھٹے گا جب یہ آپ کو سی ای ٹی ہوگا تو اس سے سمیں بھی گھٹے گا گروب بھی اور گروب سی کو بڑی رہت ملے گی یہ دیکھ سکتے ہیں گروب بھی اور گروب بھی ہم بھی پرچھا کے انتھار ایک جیسی پرچھا ہوں گی لیکن ہر بورڈ کا الگ پیٹن ہونے کے کار امیدوار کو الگ الگ پرچھاوں سے پرچھا کی تیاری کرنی پڑے گی ایک پرچھا ہونے سے ایک ہی کشم کی تیاری کرنی ہوگی ایک پرچھا کی یوجنا سپن رہی تو کیا ہوگا دیکھیں گا میں بتانا چاہوں گا آپ کو ٹینٹ کی جو جو سیٹی ہوگا وہ الگ ہوگا ٹھیک ہے ٹوائلت کے لیے الگ سیلیورس آئے گا اور آپ کے جو اینڈ میں رہ جاتے ہیں گیشن والے گیشن والے کا الگ سے ہی آپ کا سیلیورس آئے گا یہ نہیں ہے کہ تینوں کے لیے ایک ہی سیلیورس دے دیا جائے تو تینوں کے لیے الگ الگ سیلیورس پروشنگ رکھی ہے تو بہت اچھا آپ کے سرکاری نوکلی ایک بھرتی ایک فائدہ کرا رہی ہے دو سال میں دو بار پریٹن آپ کا ہوگا دو پار ایکزام آپ کا ہوگا ہر وار آپ ایکزام دے سکتے ہیں کوئی لیمٹ اس میں ابھی تک اویلبل نہیں کرائی ہے آنے والے سمعے میں یہ ابھی تین مرج کیے ہیں ابھی اور بھی جو ہوتے ہیں ان ڈی اے وغیرہ جو بھی ہوں گے وہ پریچھا بھی اس میں سامل کی جائیں گی تو آنے والے سمعے میں کم سے اگلی سال مطلب دو جار کیس میں یہ پریچھا سیٹی اغلا ہوگا ابھی کوئی بھی ایسی پروسیسنگ نہیں ہے پروسیسنگ چالو ہو چکی ہے جیسے پروسیسنگ آگے بڑھے گی اور بھی آگے آگے آپ کو فائدہ اس سے ملتا رہے گا ٹھیک ہے ابھی تو وہی جو چل رہا ہے وہی چلے گا لیکن ابھی اس میں ٹائم لے گی گا سمعے لگے گا تب تک آپ کو سیٹی کے جو آنے والے سمعے میں سیٹی لاغو ہو جائے گی ٹھیک ہے کوئی ڈاؤٹ ہو نیچے کمنٹ ورکس میں پوچھ سکتے ہیں یہ ہے سیٹی کا پورا پروسیسنگ بیڈیو کیسے لگے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں بیڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ سیر کیجئے گا بیڈیو دیکھنے کے لئے دنیا واد جائے ہند جائے بارد